ہیلو گائز ویلکم دو پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب بڑیاں ہوں گے مذہبیں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نام امودہ سے اگر دنیا میں بھارت نہ ہوتا تو دنیا کیسے ہوتی دی ورلڈ ویڈاوٹ انڈیا مطلب سوچو گائز بھارت نے دنیا کو کتنا کچھ دیا اگر بھارت ہی نہ ہوتا دنیا کو میں کہتا ہوں جتنا یوگدان بھارت نے دیا میں کہتا ہوں کوئی دیش نہیں ہوگا جس نے دیا تو وہ بھارت ہی نہ ہوتا تو کیا ہوتا پہلے تو ہم ہی نہ ہوتے سیدھی سی بات ہے پاکستان بنگلہ دیش یہ کنٹیلی نہ ہوتے پہلے تو ہم ہی نہ ہوتے کیونکہ بھارت ہی تھے ہم بھائی سارے تو پہلے دیکھتے ہیں اوریجنل ویڈو کو لنگول جائے ڈسکرپشن میں اوریجنل کریٹو کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا تو سٹارٹ ایک ایسا دیش جس کی جنسنکھیا پوری دنیا کی ون سکس ہے کیا ہوگا اگر پوری دنیا میں سے 1.3 بلین لوگ کم ہو جائیں گے ایک ایسا دیش جس کی ڈیموکریسی اس دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے ایک ایسا دیش جس کا جیوگرافیکل ایریا کریب 32 لاکھ سکوائر کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے کیا آپ اس دنیا کو ایسے دیش کے بینا ایمیجن کر سکتے ہو کیا ہان ہوگا دنیا کا بینا بھارت کے ویل آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کی آخر بھارت اتنا ایمپورٹنٹ کیوں ہے اور یہ دنیا کیسی ہوتی اگر بھارت اس دنیا کا حصہ نہیں ہوتا تو سو ایک بھارتی ہونے کے ناتے آپ اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دو اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا سرپرائز دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا اگر انڈیا نہیں ہوتا تو پوری دنیا میں سے 1.35 بلین لوگ کم ہو جاتے جس کا مطلب ہے ہر چھے میں سے ایک انسان گائب ہو جائے گا کیونکہ پوری دنیا کی آبادی قریب 7.5 بلین کے آس پاس ہے دنیا کے 20 بڑے ریلیجن میں سے چار میزر ریلیجن بھارت کے ہیں ہندوزم بودھزم سکھزم اور جینزم اور یہ ریلیجن کا جو بندہ ہے نا یہ اصل میں بھارت نے دنیا کو دیا ریلیجن تو کچھ بھی نہیں اگر انڈیا نہیں ہوتا تو پاکستان افغانستان نیپال بانگلہ دیش طبط اور میاںنمار جیسے دیش بھی نہیں ہوتے سوچو پورے انڈیا نوشین میں شریلنکا اکیلا دیش ہوتا جس کے آس پاس صرف اور صرف پانی ہوتا فر افن فیکٹ سوچو اگر انڈیا نہی ہوتا تو اس انڈیا نوشین کا نام کیا ہوتا کیا لگتا ہے آپ کو کیا نام ہونا چیئے تھا انڈیا نوشین کا ابھی نیچے کمنٹ کر کے لٹاؤ ہولی دو فیسٹیول آف کلرز دیوالی دو فیسٹیول آف لائٹ یہ دو ایسے تیوہار ہیں جو صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑے تیوہاروں میں سے ایک ہیں جس کو پوری دھوم دھام سے پوری دنیا میں ایک ساتھ منائے جاتا ہے اور یہ دونوں تیوہار دنیا کو بھارت نہیں دیئے دنیا کے 90% لوگوں نے اپنے کمپیوٹرز میں پینٹیوم چپ کو ضرور یوز کیا ہوگا جو کی بھارت کے انجینئر وینو دھام نے بنائی تھی آپ نے بھی بچپن میں پینٹیوم کا یوز کیا ہے نا اگر ہاں تو نیچے کمنٹ کرو مجھے پتا ہے آپ نے اس کا استعمال ضرور کیا ہوگا چاہے آپ کے پاس پرسنل پی سی ہو یا نہ ہو کیونکہ اگر آپ سکول گئے ہو اور وہاں پر اگر کمپیوٹر رومز تھے تو وہاں پر بھی زیادہ تر پینٹیوم چپ سے استعمال کی جاتی تھی اب ایمیجن کرو کہ آپ کے لیپ ٹاپ یا موائل میں وائی فائی نہیں ہے ہاں آپ نے صحیح سنا وائی فائی جیسا ایمپورٹنٹ فیچر نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہوتا اگر بھارت نہیں ہوتا تو جگدیش چندر بوس وہ انسان ہے جنہوں نے اس وائرلیس ٹیکنولوجی کا ایجاد کیا جگدیش چندر بوس is the father of وائرلیس کمیونکیشن اور انہیں IEEE کی طرف سے the father of ریڈیو سائنس کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے کیونکہ وائرلیس کمیونکیشن کے لیے ہم جو فریکوینسی کا استعمال کرتے ہیں وہ ریڈیو ویف اور مائکرو ویف کے بیچ میں لائی کرتی ہے اور ان فریکوینسی اس کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرنے کی جو ایبیلیٹی انہوں نے ڈھونڈ کرنے کا لی وہ واقعی کابلے داریف ہے اگر انڈیا پلیٹ کبھی یوریشن پلیٹ سے نہیں ٹکراتی تو the great ہیمالیان رینج کا جنم نہیں ہوتا اور دنیا کا سب سے بڑا ماؤنٹین ارجنٹینہ میں موجود ایکون کا گوہ ہوتا ناکی ماؤنٹ ایوریسٹ اب سب سے امپورٹنٹ بات پر آتے ہیں zero اور ٹرگنومیٹری کے بینا ہماری ماثمیٹکس اور بھی زیادہ complicated ہو جاتی بیسے ابھی بھی کچھ کم نہیں ہے لیکن جنہوں نے بھی انجینرنگ میں ماثمیٹکس پڑھی ہے اس سے پوچھو یا جس نے بھی ایٹی کی تیاری کری ہے اس سے پوچھو کہ یہ ٹرگنومیٹری ہمارے لیے میتز میں کتنی ضروری ہے اور اگر یہ zero نہیں ہوتا تو شاید میتز سٹارٹ ہی نہیں ہوتا اور یہ ٹرگنومیٹری نہیں ہوتی تو میتز کی بک آج جتنی آپ دیکھ رہے ہو شاید اس سے دو یا تین گنا زیادہ بڑی ہوتی اور ان سب کا credit جاتا ہے ہمارے اپنے پیارے دیش بھارت کو اگر یہ دونوں ہی نہیں ہوتے تو انسانوں کا اس پیس تک جا پانا اتنی جلدی یا شاید کبھی بھی possible نہیں ہو پاتا یوگا اور چیس دنیا کو بھارت نے دیا جو ہماری mental health اور brain strengthening کے لیے کافی helpful ہے اگر بھارت نہیں ہوتا تو دنیا کو کبھی diamond نہیں مل پاتا 19th century سے پہلے انڈیا ایک ماتر ایسا دیش تھا جو کی diamond produce کرتا تھا اور بھارت نے سب سے پہلے اس پتھر کی uniqueness کو پہچانا اور اسے تراشنا شروع کیا جس سے لوگوں نے ہیرے کی چمک کو دیکھا اور اسے اپنے شرنگار کا ایک important حصہ بنا لیا اور مضبوط رہا کرتے تھے شیمپو word شیمپو سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مساج تو اگلی بار آپ جب بھی شیمپو کرو تو اپنے آپ پہ گر کرنا کیونکہ آپ ایک بھارتی ہو اور یہ شیمپو کا concept ہے یہ بھی بھارت نے دنیا کو دیا تو دوستو چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے بتایا کہ اگر بھارت نہیں ہوتا تو یہ دنیا کیسی ہوتی اب آپ کی باری آپ نیچے کومنٹ میں بتاؤ کہ اگر بھارت نہیں ہوتا تو یہ دنیا کیسی ہوتی یا پھر اس دنیا میں کیا چیز بھارت پہلی بات ہے کہ چھ سات کنٹری غائب ہوتے پوری دنیا سے بھائی میں چھ سات کنٹری نہیں دیوار غائب ہوتے میں انڈیا کے بغیر بھائی دنیا اوپر نیچے انڈیا بھائی انڈیا نے کیا کچھ نہیں دیا زیرو ٹیگرومیٹری پتہ نہیں دنیا کی شیمپو وائی جہاز بھی پہلا بھارت نے بنا اس بھائی یو اس بی پتہ نہیں بھائی میرا مائنڈ پروسیس کرنا چھوڑ گیا دنیا کو خالی کتنا کھلاتا پال رہے اپنے کھانے پینے کی چیز سے بھارت دنیا کو کچھ دے رہا دنیا کو یوگدان بڑے بڑے کنٹری جو ابھی پی ایم وائس پریزیڈنڈ پریزیڈنڈ بڑی بڑی مایکروسوٹ کمپنیز میں ناسا میں 35% سے 40% سانٹیس بھائی یہ کیا کیا چیزیں بھریں یہ انڈیا نہ یہ ہوتی نہیں دنیا میں جو ہے انڈیا کہا سے لاتے دنیا اتنی بکس تھی نہ دنیا اتنی ترقی ہر کسی نے ہر کسی نے انڈیا نہ ہوتا تو دنیا میں کیا چینجز ہوتی وہ آپ لوگ نے لازمی فیکٹ بتانے کہ میں خود نہیں کار سکتا ہم نہ ہوتے ہم نہ ہوتے ہم ہوتے ہم ہوتے ہم ہوتے ہمارا دنیا میں نام نشان نہ ہوتا سر لنکا بیٹھا ہوتا سر لنکا بھی ایک طرح میں بتا دیتا ہوتا دنیا میں سب سے زیادہ موویز ہی نہ بنتی جو انڈیا بنا رہے دو ہزار سے زیادہ دنیا اگر انڈیا نہ ہوتا تو پتہ نہیں سولہ سوہ سے زیادہ زبانے نہ ہوتی بھائی چھوڑو انڈیا کتنا صحیح بات ہے بیٹھا 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 بیٹھا